یہ کتاب آپ کو ساری کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے اس لیے اس کا نام الکتاب ہے کیا نام ہے الکتاب یہ کتاب آپ کو سب کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے وہ جیسے علامہ نے ایک بات کہی تھی نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات یعنی وہ سجدہ جو تجھے رسول اللہ نے کروا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھے ہزار سجدوں سے نجات دے گا اور جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں ببخشی ہے اس کتاب نے تمہارے ذہن کے وہ وہ در کھول دینے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی تو جب تک امت کے پاس اس کتاب کی وہ طاقت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی تھی امت جاں گئی کامیاب ہو گئی مگر آپ کو پتہ ہے نا عام طور پر انسان جو ہے نا وہ تنوہ پسند ہے انسان کیا ہے تنوہ پسند ورائٹی چاہتا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے صورت البخرا میں اللہ پاک نے جب ان پر اللہ پاک نے فرمایا انزلنا علیہ من والسلوہ ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے من و سلوہ نازل فرمایا تو من و سلوہ کیا تھا من اور سلوہ بہت سارا بھناوہ گوشت نمکین یہ جس لائک پیٹزا نہیں ہوتا اسی ٹائپ کا ایک خان تھا وہ اترتا تھا آسمان سے اور یہ بڑا لزیز ہوتا ہے تو کچھ میٹا بھی اترتا تھا تو اب یہ من و سلوہ تھا قوم نے ایک دن کیا ہی دیا لن نصبر علا تعامی واحد بھئی روز روز یہی کھا کھا کہ ہمارا دن بھر گیا ہے اب ایک ای طرح کا تو کھانا نہیں کھا سکتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے اصل میں اگر میں آپ کو یہ تو بات کھانے کی تھی میں نے زمنہ نارس کر دی جہاں تک بات قرآن کی ہے نا قرآن پر جو کام امت کو کرنا تھا شاید وہ امت اس کر نہیں سکی یا قوم اس تک پہنچ نہیں سکی قرآن کے اور معاملات میں ہم پڑھ گئے قرآن بہت بڑی کتاب ہے قرآن بہت بڑی کتاب ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمائے لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل لرعیتو خاشی متصدی من خشدیت اللہ یہ وہ بارے امانت ہے کہ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے اگر میں اس کو نازل کرتا اللہ نے فرمایا ہم اگر اس کو نازل کرتے پہاڑ پر پہاڑ نہ سہ سکتا اللہ پاک نے یہ نازل کیا انسانوں کے لئے قلبِ مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر علا قلبی کا اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے تیرے قلب پر نازل کیا جبریل لاتے تھے جبریل لانے والے تھے مگر جبریل اٹھا نہیں سکتے تھے اس کو یاد رکھی جبریل فقط لاتے تھے قلبِ مصطفیٰ پر اترتا تھا اور اترنے کے بعد اس کو حضور کو یاد کرنی کی ضرورت نہیں بڑھتی تھی اللہ کریم نے فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِي محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ یہ ہم پر ہے ہم جمع بھی کر دیں گے وَقُرْآنَ اور اس کو پڑھا بھی دیں گے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَ تو جب ہم پڑھا دیں آپ کو تو پھر اس کو اوروں کو بھی پڑھائی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا اب یہ کتاب یہ کتابِ زیشان جسے الْكِتَاب اللہ پاک نے فرمایا اس کا پہلا نام قرآن میں کیا آیا الْكِتَاب اور یہ اس کا اگر میں کہوں تو یہ بے جان آوگا اس کے سارے ناموں میں یہ منفرد نام ہے الْكِتَاب سارے ناموں میں اور بھی نام ہیں قرآن بھی اس کا نام ہے فرقان بھی اس کا نام ہے نور بھی اس کا نام ہے خدا بھی اس کا نام ہے اور برہان بھی اس کا نام ہے تو یوں بہت سارے نام ہیں قرآن میں خدا ہے لیکن الْكِتَاب اس کا نام اسے دوسروں سے بلکل ممتاز کرتا ہے تو یہ کتابِ زیشان اگر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو یقین جانیے آپ کی پوری کورس آف ہسٹری جیسے پہلے چینج ہوئی تھی آج بھی چینج ہو جائے مجھے آپ ماشاءاللہ خود پیہش ڈی ڈاکٹر انڈکٹ صاحب پروفیسر صاحب بھی اہل علم حضرات میں سے بڑی نفیس ہستی ہیں میں ڈاکٹر رفی الدین صاحب کو پڑھ رہا تھا ڈاکٹر رفی الدین نے فلسفے پر جو لکھا وہ بھی کمال ہے اور پھر قرآن اور علم جدید پر جو انہوں نے لکھا ہے وہ بہت باکمال انہوں نے اس بات کو بتایا ہے کہ اس امت کو غروج ملے گا تو قرآن کے ذریعے سے ملے گا غروج کس کے ذریعے سے ملے گا اس پر علامہ اقبال نے بھی ایک بات کی اور آج بھی اگر آپ غور کریں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے عروج اور زوال پر بات کی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ جس جن قدموں پہ چل کر یہ قوم پہلے عروج پائی تھی انہی قدموں پہ آج چلے گی تو عروج پائے گی نسخہ تو وہی ہے نا جی جس گولی سے کل آپ کا سرد درد دور ہوا تھا آج بھی وہی گولی نہیں پڑے گی جو راہ آپ کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے پہلے دکھائی تھی آج بھی وہی راہ ہے یقین جانئے ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے تو تاریخ نے ہمیں بھلا دیا اللہ میں نے بڑی گہری بات کی درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کے اپنے دل کی آواز ہے آپ مانیں گے کہ ہم نے درس قرآن بھلا دیا ہے یعنی قرآن درس قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا وہ تمام حکم جو اللہ نے نازل کیا ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے ہماری زندگی میں ابھی باہر بات ہو رہی تھی تو اگر دیکھا جائے تو اس طور کا سب سے بڑا مسئلہ ترجیح ہے آپ کی پریارٹی کیا ہے ہماری زندگی میں ہماری پریارٹی دنیا ہے ہماری پریارٹی اللہ ہے ہی نہیں یقین جانی ہے جس دن بندے کی پریارٹی اللہ اور اس کا محبوب ہو جائے تو سمجھیں بس دنیا وزن جائے گیا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے وابستہ ہوں اور پھر آپ کی کوئی مشکل بھی رہ جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا من کان لیلہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے ہم تو اولیاء کو ماننے والے ہیں اور ہمارے سامنے ان کے حالات ہیں کہ انہوں نے اب بسیکلی جو صوفیہ ہوتے ہیں نا وہ سالک کی تربیت یہی کرتے ہیں اس کے اندر سے ماں سواللہ کو نکال دیتے ہیں جب انسان کے اندر سے اللہ کے سوا جو جو ہے جس کی وہ ترجیح ترجیحات میں اس کے شامل ہوتا ہے وہ نکل جائے تو پھر اس کے لیے سب کچھ ہی کھل جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے فرمایے ذا لیکل کتاب لا ری بفی یہ وہ کتاب زیشان ہے لا ری بفی جس میں کوئی شک نہیں اچھا ہم پڑ گئے لفظی بحثوں میں قرآن لفظی بحث نہیں ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے بتائیے کوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لفظی بحثوں میں نہیں الجایا لفظی بحثوں میں الجایا نہیں ہے فلسفہ علم کو اجلا کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر لفظی بحثیں انسان کو اللہ تک پہنچاتی نہیں ہیں اصل چیز یہ ہے ترجیح بدلیے جب آپ ترجیح بدلیں گے تو لفظ بولنے لگ پڑیں گے آپ کو لفظ سیکھنے نہیں پڑیں گے لفظ بولیں گے حضرت سعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چوک میں کھڑے تھے پریشان سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں آئے کہنے لگے تم تمہیں کیا ہو گئے تم یہاں کس لئے کھڑے ہو کہ تمہیں بہت پریشان ہو ابو بکر کہتے ہیں کیا پریشانی کیا ہے کہتے ہیں پریشانی یہ ہے کہ جب تک میں حضور کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کو حضرت سیدنا علیہ حجوری المعروف داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف المعجوب میں بھی نہ کرتی ہے اور یہ حدیث ہے کہتے ہیں میں جب تک حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں جنت میں سہر کر رہا ہوں اور جیسے ہی میں باہر آتا ہوں حضرت انزلہ تھے تو جب میں باہر آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں مسلمان مومین ہی نہیں رہا مجھے لگتا ہے میں مومین ہی نہیں رہا اچھا وہ جو صحبت تھی نا صحابہ کو حضور کی آسل صحابی بنے بھی اس صحبت سے ہیں صحبت سے صحابی نکلا ہے صحبت سے صحابی اور اس صحبت نے ان کو اتنا باکمال کر دیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کا درجہ کسی صحابی سے بلند ہوئی حضور کا صحابی جس نے حضور کو صرف دیکھا ایمان کی حالت میں نماز بھی کوئی نہیں پڑی روزہ بھی کوئی نہیں رکھا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا اس کا مرتبہ بھی دنیا میں بڑے سے بڑے ولی سے بڑا مرتبہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ غزب میں ایسا ہوا ایک شخص آیا کہہ نے لگیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے کہ میں گنگار بندہ اگر کلمہ پڑھوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا ہے بالکل تو اگر میں کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دشمنوں سے لڑوں تو کیا میں جنت میں اور پھر لڑتا لڑتا شہید ہو جائیں مر جاؤں گا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک ایمان سے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر تم اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو تم سیدھے جنت میں جاؤں گا اچھا یہ بات حضور کے مو سے نکلی تھی کسی اور کے مو سے نہیں نکلی حضور کے مو سے نکلے تو دل کی گہرائیوں میں دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی کیوں نہ اترے کہ انکل علا خلق عظیم والی ذات اپنی زبان فیض ترجمان سے بیان فرمارے کتنا کہا کلمہ پڑا حضور سے اجازت لی اور جنگ کے میدان میں کود پڑا کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے اب بتائیے کلمہ پڑھنے کے علاوہ اس صحابی کا اور کون سا مل نماز پڑھی کوئی نہیں روزہ رکھا کوئی نہیں عمرہ کیا کوئی نہیں حج کیا کوئی نہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اخبرست پر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ میدان جہاد میں کود پڑا کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا جب جنگ میں فتح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے قبر کھدوائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر میں خود لیٹ کر دیکھا ہے میرے اس پیارے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اتایا ہے اس صحابی کا درجہ دنیا میں بڑے سے بڑے ولی جو چاہے فلسفی ہیں چاہے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں صرف صحبت مصطفیٰ سے وہ رتبہ ملا ہے کہ جو کوئی رتبہ نہیں پاسکتے یہ کتاب کوئی عام کتاب فرمائے ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَتَ اس کتاب سے جڑیئے کیونکہ یہ کتاب اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بخشی تھی صرف جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اچھا حضور کے جب خصائص میں بات چلتی ہے نا دی تو اس پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت امام جلال الدین سویتن جو کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب کا نام ہے خصائص القبرہ اور ایک کا نام ہے خصائص الصغرہ خصائص کہتے ہیں خصوصیات کو جو کسی اور کو نہیں ملیں ایکسکلوزیولی جو رسول اللہ کو ملیں صلی اللہ علیہ وسلم ان چاری باتوں میں جو سب سے ٹاپ پر رہنا وہ ذا لکل کتاب یہ کسی اور کو نہیں ملنے نہ ملنے تھی نہ ملنے تھی مقدر ہی نہیں تھا دیکھیں زیارت اللہ پاک نے محبوب کو کروائی یہ کسی اور کا حصہ نہیں تھی جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا واسطہ دونوں طرح سے کلام فرمایا ٹھیک ہے جی وَقَلَّمُ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا کلام کیا اللہ کریم نے ایک دن کلام کے ایک اپنا لطف ہوتا ہے دیکھیں جب کلام آپ سنتے ہیں کسی کا بھی کلام تو صاحبِ کلام جب بولتا ہے تو اس بولنے میں جو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے تو آواز میں بھی کشش ہوتی ہے اچھی آواز ہوتی ہے نا تو اللہ سے زیادہ کس کی اچھی آواز ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ کریم جب کلام فرمائے گا نا تو ہر شعہ وجد میں آجائے گا اللہ سے زیادہ کس کی آواز خوبصورت ہے جب اللہ کریم کی آواز جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو وہی بات اگر آپ کوئی اچھی آواز سنے تو آپ کا دل چاہتا ہے اس کی آواز اتنی پیاری ہے یہ خود کتنا پیارا ہوگا ایسا ہوتا ہے تجسس بڑھتا ہے تو ایک دن کہہ دیا ربی اے میرے پیارے رب ارینی انظر الائک قوم نے تو الگ کہا تھا نا جی لن نومنالک حتنر اللہ جہرا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کے رب کو واضح دیکھ نہ لیں آپ نے یوں نہیں کہا کہ ربی میرے رب ارزی ہے ارینی انظر الائک ذرا اپنا مکھڑتو دکھا دے تاکہ میں نظارہ کر لیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش تھی ریکویسٹ تھی ظاہرہاں نبی سے زیادہ آداب کون جان سکتا ہے نبی اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے ارز کیا ربی اے میرے پیارے رب ارینی انظر الائک ذرا اپنا نظارہ تو کروا دے اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ چاہے تو دیکھا سکتا ہے نا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے اللہ تو دیکھا سکتا ہے یہ نہیں کہا فرمایا لن ترانی موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ حصہ جو تھا نا یہ دیدار حضوری کا حصہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھا کوئی اللہ حضرت نے کہا نا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام بہت گری بات ہے اسی طرح یہ قرآن کوئی عام موجزہ نہیں یہ خاص موجزہ ذالک الکتاب لا رہی بات یہ وہ کتاب زیشان ہے جس میں کوئی شک جگہ ہی نہیں حدل للمتقی فرمایا یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کی عام طور پر ہمارے ہیں متقی کا مطلب وہ تو درنے والا حالانکہ متقی کا مطلب درنے والا نہیں بنتا اس کا مادہ درنے والا نہیں ہے وقا یقی وقایتن سے ہے متقی بنیادی طور پر وقا یقی وقایتن سے ہے بچنا کیا بچنا بچنے والا کیا بچنے والا بچانے والا یعنی خود کو بچانے والا اور خود بچنے والا وہ متقی ہوتا ہے کس سے بچانے والا ہر اس شہ سے بچنے والا جس سے اس نے روکا ہے اپنے آپ کو ہر اس شہ سے دور رکھنے والا جس سے اس کے پروردگار نے کہا ہے لیڑے نہ جائیں لا تقرب فرمایا لا تقرب حاضر شجر فرمایا تم نے اس شجر کے قریب نہیں جانا وہ کم تھا نا اب جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے نہیں جانا کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے جو یہ کرتا ہے جو قدم پھوک پھوک کر رکھتا ہے وہ متقی سمجھ رہی بات متقی وہ نہیں جو کونے میں ڈر کے بیٹھا ہے تو وہ متقی ہے نہیں اللہ ڈرانے والی چیز نہیں اللہ تو محبت اتا کرنے والی چیز اللہ کریم لوگوں کو اتا کرتا ہے اور اتنا اتا کرتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہر شخص اپنی زندگی پہ غور کرے تو اس کا سر شکر کے جذبے سے جھک جائے گا کہ اگر اللہ پاک مجھے میرے مانگنے سے دیتا نا تو شاید مجھے جو بن مانگے ملا ہے وہ اس میں کمی رہ جاتے کیونکہ میں مانگ نہیں سکتا مجھے پتہ نہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے کیا چاہیے وہ جانتا ہے اور بن مانگی دے دیا اور اتنا کچھ بن مانگے دیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے تو وہ حیران ہوگا کہ میں اس لائق نہ تھا مجھے جو جو بخشا ہے میں اس پر شکر ادا نہیں کر سکتا وما قدر اللہ حق قدری انہوں نے قدر کی نہیں اللہ کے جتنے قدر کرنے کا حق تھا یہی عالم آ رہے خود اللہ متقیق آگے ہے اللہ زینہ متقیق جب بیان کیا نا تو ساتھ جوڑ دیا اللہ زینہ اصل میں متقیقون ہیں یکمنون بالغیب یہاں پر ہم آج بات کو اکمل کریں گے کیونکہ فرمائے اللہ زینہ وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب یہاں معاملہ ہے عام طور پر اس کا مطلب ہے وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں دیکھئے یہاں پر بالغیب ہے بی غیب نہیں بی غیب اور بالغیب میں فرق وہ فرق کیا ہے دیوار کی پیچھے جو چیز ہے وہ غیب ہے جبکہ الغیب جو ہے یہ اللہ کی ساتھ ہے الغیب کیون ہے اللہ وہ غیب ایسا ہے تو یہاں بتایا یہ جا رہے اللذینہ وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب اللہ کس پر اللہ یعنی متقی کے تقوی کا آغاز ایمان باللہ سے ہوتا ہے ایمان باللہ کیا ہے وہ نہ دکھائے تب بھی ماندے دیکھ کر تو مشکل ہو جاتی ہے دیکھ کر ایمان جو ہے نا وہ مہنگا پڑتا ہے بغیر دیکھ کے آسان ہے جی دیکھ کر بہت مہنگا پڑتا ہے یہاں میں آپ کو واقعہ سنا ہوں حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ حارون رشید کے دور میں ایک مجذوب گزریں اللہ کے ولی اہل بیعت سے بڑی محبت کرنے والے حارون رشید اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ دجلہ کے کنار صبح کو پجر کی نواز پڑھ سیر کو نکلتا تھا جیسے ہم مورننگ واک کہتے ہیں تو وہ مورننگ واک کے لئے نکلتا تو اس دن زبیدہ جب ساتھ تھی تو دیکھتی کیا ہے کہ بابا ریت زبیدہ جنہ 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 بابا جنہ کیا کر رہے ہو بابا کو سلام کیا اور بابا کیا کر رہے ہو تو بابا بحلول دانہ بولے جنت میں گھر بنا رہوں کیا بولے جنت میں گھر بنا زبیدہ کہنے لگی بابا بیچوگے زبیدہ نے کہا بابا بیچوگے جائرہ لوگ گھر بناتے بیچنے کیلئے بھی بیچوگے اب تو خیٹرن نکل پڑا جن کے پاس پیسہ آتے تو بیچتے ہیں پیسہ کماتے تو کہا جی گھر بیچیں گے بولے ہاں بیچ دیتا ہوں بیچ دیتا ہوں تو زبیدہ نے کہا کہنے دو دینار کہا دو دینار اس نے اپنی چیب سے دو دینار نکالے بابا جی کو دیئے دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے تو چلی گئی حارون رشید کہتا ہے کہ رات کو میں جب سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جنت میں سیر کر رہا جنت ہر طرف سونے درخت خوب خوش موئے ہیں ہلے آرہی ہیں ان کے ایسی جگہ میں نے زندگی میں دیکھی ہو جنت ہی ہے تو میں سیر کرتے کرتے ایک عظیم شان محل کے سامنے پہنچا تو اس پر لکھا تھا قصر زبیدہ کیا لکھا تھا قصر کہتے ہیں محل کو قصر زبیدہ آج بھی چیزی کے پاس پیسہ پوسہ ہوتا ہے بڑا گھر بنا لے تو باہر لکھ دیتا ہے قصر فولان اور پیلس بھی لکھ دیتے ہیں پیلس انگریزی میں ہو گیا اور عربی میں قصر ہو گیا اور محل والے کو قصر کہتے ہیں محل والے کو کیا کہتے ہیں قصر تو قصر زبیدہ دیکھا تو بندہ سوچتے ہیں میری بڑی دا کار رہے گئے جب ہوت میرے ہی ہوئے یہ ایک سیدھی سی بات ہے تو وہ جناب قصر زبیدہ دیکھ کر تو اندر جانے لگے صاحب تو دربان کھڑتے ہیں انہوں نے ایسے راستہ روکا کہ یہاں جی حضرت کدھر کہنے کہ میں اپنے گھر جا رہوں باہر دیکھا نہیں کس کا تھا زبیدہ کہ تو میں کون ہوں میں زبیدہ کمی ہوں کہنے لگے یہ جنت ہے ادھر میان میان واری بات نہیں چلتی یہ جو میان میان واری بات یہاں یہاں نہیں چلے گا اس کے لئے تو اپنا پنا کرنا پڑے گا وَاللَّي سَلِ الْإنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا آپ کو اپنی کرنی پڑے گی یہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں ساری رات مجھے نیند میں بیٹھا رہا کروٹیں بدلتا رہا نیند نہیں آئی خیر آزان ہوئی میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کی بابا مل جائے یہ ہوتا ہے نا مندہ کہتا ہے کہ بابا علم مسئلہ ہے فوری ذہن میں آئے کہ یہ کیا معاملہ تو ہو بابا دل میں کہا دعا بھی کیا اللہ بابا مل جائے بابا مل جائے یہ تو زبیدہ نے کمال کر دیا دو دینار میں جنت میں اس کو محل مل گیا کمال ہو گیا یا مجھے بھی بابا ملے اللہ اکبر میں نماز پڑھی نماز پڑھ کے تو جناب دعا کر کے نکلے صاحب سوچا کہ بابا ملے ہی ملے دور سے دوربین تو نہیں لگائی لیکن ظاہرہ آنکھیں بھی دوربین بن جاتی ہیں سے کوئی انتظار ہو کسی کا تو دور سے دیکھا تو بابا بیٹھا ہے شکر اللہ کا بابا مل گیا دور سے شکر ادا کیا قریب جا کے السلام علیکم کہا انہیں کہا والیکم السلام کہنے گے بابا جی کیا کر رہے ہیں تو بابا جی آج پھر وہی کام کر رہے تھے آج پھر بابا جی وہی کام کر رہے تھے بابا جی کیا کر رہے ہیں بابا بولے جنت میں گھر بنا رہا ہوں جنت میں گھر بنا رہا ہوں کہنے گے بابا جی بیچو گے بابا جی بیچو گے آپ نے فرمایا ہاں جی بیچ دیتے ہیں کہنے رہے ہیں کہ کتنے کا بیچیں گے بولے ہیں کتنے کتنے پیسے لینے ہیں تو بیلول دارے نے کہا جی آپ آجی سلطنت دیں گے کہنے گے جہاں جو بابا جی کی ہو گئے تم آدھی سلطنت بڑی سلطنت تھی اس کی بہت بڑی بادشاہ تھی آدھی سلطنت دیں گے کہنے گے بابا جی ایک کو دن چھننے میں گئی یہ کیا معاملہ ہے کہ کل آپ نے یہی گھر دو دینار میں بیچا اور آج آپ کہہ رہے ہیں آدھی سلطنت فرمایا اس نے بغیر دے کے سودا کیا تھا تو دیکھ کر آیا ہے یہ ہے یومینو نبی خیلی یہی ایمان بغیر دے کے ماننا ہے بغیر دے کے دیکھ کے تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے نہیں اس کا بس منزب پھر بیان کروں گا کسی وقت پہ اصل چیز یہی ہے یومینو نبی خیلی اللہ پر یعنی اس اصل میں یہ جو ہم نے غیب سمجھا ہے ہم دوسرے یعنی ہم فرشتوں کو غیب سمجھتے ہیں جنت کو غیب سمجھتے ہیں فرشتوں پر بھی ایمان ہے فرشتوں اور جنت پر بھی ایمان ہے حامل اینارش کو ماننا یہ غیب ہے یہ غیب تو ہیں لیکن یہاں بنیادی طور پر اللہزین یؤمنونہ بالغیب ہے ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ کمی ہیں وہ اللہ پر ایمان کیے اگر ست بات کہوں تو غلط نہیں ہماری درجات میں ٹاپ جو ہماری پیرٹی ان سے ہی وہ اللہ کی ذات ہے وہ نہیں ہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں قرآن کہتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے الہ جسے ہم خدا کہتے ہیں لا ارہ الا اللہ قلمہ پڑھتے ہم لیکن ہمارے اندر بتائیے یہ لا الہ الا اللہ کے بعد ذرا دیکھئے گا کیا آپ کی خواہش آپ کا الہ نہیں ہے تو الہ الا اللہ کہاں گئے ہیں اصل چیز یہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ رب العزت سے دوری ہے ہم اللہ پر ایمان میں بہت کمزور ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسئلے آلے ہیں وگرنا جب اللہ پر ایمان ہو جائے تو پھر مسئلے غیب سے ایسے بنتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا جو اللہ پر توقل کرتا ہے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے واللہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تمہارا گوان پر نہیں جائے گا کہاں گئی یہ ساری بات ہے یہ باتیں ہماری کہیں نہیں یا قرآن کی کہیں نہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمانوں میں اپنا ایمان عطا فرمائے کہ یہ ایمان اگر کمزور ہے تو سب کمزور ہے یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ سارا کچھ مضبوط ہو جائے گا وآخر دوانہ الحمدللہ رب العالمين اللہ مسلی وسلم وبارک علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ربنا تقبل منا انکا یا علاہ العالمین ہم سب تیرے بندے ان دنوں میں جو عرفہ کے دن ہیں میرے مولا لوگ تیری رضا کی خاطر اس میدان میں جمع ہو رہے ہیں جو رکن اکبر ہے آج کا میرے مولا لبائک اللہم لبائک کی صدائیں ہر جانب سے آتی ہیں وہ لوگ جو انسلے دو کپڑوں میں ایک ہی رنگ کے اس ترانہ مستانہ میں محو لبائک اللہم لبائک موجود ہیں الہی ان میرے ان لوگوں کا صدقہ جو تیرے پاک بندے ہیں الہی ہم سب کی اس حاضر قبول فرمائے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے میرے مالک ہمیں صحیح ایمانوں میں اپنی معرفت عطا فرمائے ہمیں ایمان بخش ایسا ایمان کہ جس کے بعد کوئی پریشانی نہ رہے وہ ایمان جس کے بعد کوئی شک نہ رہے وہ ایمان جس کے بعد کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے وہ ایمان جس کے بعد تیری ذات پر غیر متزلزل ایمان ہو جائے اے میرے مالک یقین اتا فرمائے اے میرے مالک اپنے قدسی نفوس لوگوں کے صدقے الہی بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے الہی ہمارے محترم جناب پروفیسر جمیل صاحب بڑی محبت کے ساتھ اس قرآن کی محبت میں یہ بزم سجائے ہوئے ہیں الہی انہیں صحت اور سلامتی اور ایمان والی زندگی اتا فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے میرے کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ توفیل یہاں جو جو حاضر ہیں سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے الہی اس دن تو جو مانگا جائے سب ملتا ہے الہی ہم گنے گار ہیں گناب معاف فرما دے ہم خطاکار ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما الہی ہمارے قلوب میں نورِ معرفت اتا فرما الہی نورِ قرآن سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما ہماری ظلمتِ دور فرما ہمارے عابد صابری صاحب اور دیکھر ہمارے بزرگ جو یہاں موجود ہیں جاویز صاحب سلیم صاحب مبشر صاحب یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما سب کے رزق میں برکتیں اتا فرما کھلی روزی اتا فرما الہی اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ رکھنا میرے کریم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تو نے جو ہمیں علم بخشا ہے اس پر عمل کی توفیق اتا فرما الہی زندگی ایمان والی اور موت بھی ایمان والی اتا فرما امن و سلامتی والے اس ملک کو امن و سلامتی سے بھرکور فرما ہمارے پاک دھرتی کو پاکستان کو قائم اور دائم فرما الہی اس کے دشمنوں کو جو اس کی سالمیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نیست و نابود فرما روس یہود ہنود اور امریکی سازشوں سے اور دیگر طرح کی سازشوں سے جو پسے پردہ ہوتی رہتی ہیں اس ملک کو الہی ان سے پاک فرما الہی ہمیں تو نے آزادی بخشی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر اتا فرما یا اللہ یا خیر ناصرین صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد سازشوں سے آزاری بخشی کھلے گریت اندر بای شاید اندر بای اندر بای شاید آزاری بے موسیقی